امام عشق بار ہے خیمے کے قریب آئے تو دیکھا اٹھارہ سال کا جوان بیٹا علی اکبر تیار کھڑا ہے حضرت امام حسن سر سے سینے تک امام حسین سینے سے پاؤں تک ہو بہو تصویر تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امام حسین کا یہ بیٹا سراپا شبی تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیار کھڑا ہے بابا مجھے بھی اجازت دو میں بھی وہاں جاؤں گا جہاں چچا عباس چلے گئے جہاں بھائی محمد و عون چلے گئے بھائی قاسم چلے گئے فرمایا نہیں تجھے اجازت نہیں دوں گا تجھے دیکھتا ہوں تو نانا جان کی شبی نظر آجاتی ہے تجھ سے میرے گھر میں رونق ہے یہ میرے خون کے پیاسے ہیں میں جاؤں گا لیکن بیٹا کہہ رہا تھا بابا مجھے قیدی بنا کر نہ جاؤ اکبر کی ہے یہ عرض کہ میدان کی رضا دو رستہ مجھے فردوس کے جانے کا بتا دو بابا میری الفت کو بس اب دل سے اٹھا دو امہ سے بھی رخصت مجھے مرنے کی دل آ دو کٹوائے گا سرن میں غلام آپ سے پہلے زندہ ہے وہ بیٹا جو مرے باپ سے پہلے امام فرما رہے بیٹا کس بات کی اجازت دوں میں کن آنکھوں سے شبیح رسول کے جسم میں تیر پیوست ہوتے ہوئے دیکھوں گا نہیں بیٹا مجھے جانے دو امام پاک جوان بیٹے کو رخصت کر رہے ہیں میں سنا رہا ہوں آپ سن رہے ہیں ان کے جی سے پوچھئے کوئی اقتدار کے لیے اٹھارہ سال کا جوان بیٹا اس طرح قربان نہیں کرتا امام پاک کے پیش نظر دین کی سر بلندی خیمے سے روانہ ہوئے اکبر سوے میدان بانوں کی چلی روح تو زینب کی چلی جان شبیر کو خیمہ نظر آنے لگا ویران یارن میں نمودار ہوئے اکبر زیشان کیا نور تھا ہم صورت محبوب خدا تھا ایک شور اٹھا سلے علا سلے علا اس شیر کا مطلب یوں لگا جیسے حضور تشریف لے آئے ہیں فرمایا انا علی بن الحسین ابن علی نہنو اہل البیت اولا بن نبی میرا نام علی ہے میں بیٹا ہوں امام حسین کا جو حضرت علی کے بیٹے ہیں ہم ہی نبی پاک کے اہل بیت اور ان کو سب سے زیادہ پیارے ہیں ان کے سب سے زیادہ قریب ہیں مجھے پہچانو میری چمک دیکھو رنگت دیکھو تمہیں کیا نظر نہیں آتا کہ میں چمن مصطفی کا پھول ہوں گلشن بطول کا پھول ہوں تم بعد میں نہ کہنا تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا تم میرے بھائی قاسم کا جوہر دیکھ چکے ہو تم میں ہے کوئی میرا تنہا مقابلہ کرنے والا عمر بن سعید نے کہا یہ حسین کا بیٹا علی کا پوتا ہے جو اس کو قتل کرے گا میں اس کو موسل کی حکومت دے لاؤں گا معاذ اللہ اس نے عبارہ تارق بن شیس ایک بڑا جنگجو تھا وہ بھی اس لشکر میں تھا اس کے دو بیٹے بھی اس کے ساتھ تھے وہ آگے بڑھا اور کہنے لگا امیر یاد رکھنا میں مقابلے کے لیے جا رہا ہوں موسل کی گورنری مجھ کو ملنی چاہیے عمر بن سعید نے کہا ہوگا آگے بڑھ کے دیکھ تجھے تخت ملتا ہے یا تختہ یہ آیا امام نے اس کو ایک ہی لمحے میں دو تکڑے کر دیا اس کے دونوں بیٹے عمر بن تارق تلہ بن تارق باپ کا بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھے امام دونوں کا بیق وقت مقابلہ کرتے ہیں اس طرح تلوار چلتے ہیں ایک ہی وار میں دونوں کو کاٹ کے رکھ دیا علی کے بہدر فرزن نے شجاعت دکھائی ان ظالموں نے دیکھ لیا یہ تین دن کا پیاسہ ہو کر بھی اتنی طاقت رکھتا ہے اس پر حملہ کرنا مشکل آپ نے اپنے سواری کو خیموں کی طرف واپس پھیرا امام دیکھ رہے ہیں بیٹا واپس آ رہا ہے کیا بات ہے کیوں آئے ہو کہا العتش بہت پیاس لگی ہے میں نے ان کے تین جوانوں کو بہدروں کو قتل کیا ہے مجھے پانی کا ایک پیالہ مل جائے میں ان سب کو قتل کر دوں گا فرمایا بیٹا تجھے کہاں سے پانی پلاؤں لیکن تو آیا ہے آس امید لے کر آیا ہے میرے قریبا میں جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیاسا ہو جاتا تھا حضور اپنی زبان میرے موں میں ڈال دیا کرتے تھا میں نے بارہا حضور کی زبان کو چوسا ہوا ہے آج تو پہ اصا ہو گیا ہے تیرا باپ اپنی سوکھی زبان تیرے موں میں ڈال دیتا حضرت علی اکبر نے اپنے بابا جان کا لعاب چوسا انہیں پھر حقیقت تسکین ہوئی وہ پھر میدان میں گئے امام ایک مرتبہ پھر اپنے چاند کو یزیدی بادلوں میں گم ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ گئے فرمایا اور کون ہے موسیل کا طلبگار عمر بن سعد نے کہا اب اس کو مولت نہیں دینا اس پر یک بار گی حملہ کرو معاذ اللہ سارے ٹوٹ پڑے ایک ظالم نے آپ کے جسم میں نیزہ پیوست کر کے اچھالا گرانے لگا آپ نے پکارا ادرکنی یا ابتا ادرکنی یا ابتا میرے بابا مجھے پکڑو مجھے سنبھالو نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر کرتے ہیں کس کی لاش کو پا مال اہل شر کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پیدر پیدر خیمے سے نکلے کہتے ہوئے آہ میرا پسر پایا تھا مدتوں میں جسے خاک چھان کے وہ لال ہم نے کھو دیا جنگل میں آن کے جلادوں سے کہتے تھے یہ رو رو کے بتاؤ اکبر ہے کہاں لاش مجھے ان کی دکھاؤ یا ان کے برابر میرا لاشا بھی گراؤ یا قتل کرو یا علی اکبر سے ملاؤ سید ہوں مسافر ہوں کئی دن سے ہوں پیاسا یا رو میں پیمبر کا تمہارے ہوں نواسا آگے دیکھا تو جوان بیٹے کا لاشا زمین پر تڑپ رہا تھا آگے بڑھ کے سر گود میں رکھا فرمایا بیٹا بابا کو پکارا تھا تو انتظار تو کیا ہوتا آنکھیں کھولو دیکھو میں تمہارا باپ ہوں حضرت علی اکبر نے آنکھیں کھولی بابا جان کے چہرے کو دیکھا کہا بس یہی تمنا تھی جسم سے روح نکلے تو آپ کا روح انور سامنے ہو جوان بیٹے نے باپ کی گود میں دم توڑ دیا امام کے سامنے ظالموں نے سر کٹا امام نے کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا یزید کے سپاہیوں کا بیان ہے ہم نے دیکھا حسین اپنے بیٹے کو اٹھاتے ہیں علی اکبر کا سینہ امام کے سینے سے لگا ہوا تھا بیٹے کی ٹھانگے زمین پر گسٹ رہی جی چاہتا ہے حضرت ابراہیم سے عرض کروں اے خلیل اللہ علیہ السلام ذرا کربلہ آئیے کوئی مقابلہ نہیں ہے صرف آپ کو دکھانا آپ نبی ہیں بڑی شان والے جب آپ نے بیٹے کی قربانی دی تھی تین دن کے بھوکے پہ اسے نہیں تھے عورتیں قیدی بننے کا غم نہیں تھا خیمے خالی نہیں تھے ذرا دیکھیں حبیب اللہ کے بیٹے نے اپنے بیٹے کی قربانی دی ہے بڑی عظمت والے ہیں یہ لوگ بڑی شان والے ہیں یہ لوگ امام جوان بیٹے کا لاشا خیموں کے پاس لاکے رکھتے ہیں ماں کہتی ہے اے جان فاطمہ میرا پیارا کھا گیا اممہ کی زندگی کا سہارا کھا گیا وہ تین دن کی پیاس کا مارا کھا گیا آلِ نبی کی آنکھ کا تارا کھا گیا مرتی ہوں اپنے سروے سہی قد کو دیکھ لوں ایک بار پھر شبیح محمد کو دیکھ لوں